موسیقی تو پردیش میں پرتبند کے بابوجود عوید خنن کا کالا کاروبار جاری ہے خاص طور پر مہندرگڑ کا وہ علاقہ جو اراولی کی پہاڑیوں سے گھرا ہے اس علاقے میں خنن مافیاؤں نے قبضہ کر لیا ہے عوید خنن کی خوفناک تصویریں ہریان نیوز کے کیمرے میں قید ہو گئی ہیں وہ بے خوف ہے کانون کی دھجیاں اڑانا ان کا شونک ہے صوبے کی چھاپی کو دن رات چھلی کرنے کا دم رکھتے ہیں وہ اراولی کو دن رات نوچ نوچ کر جیبیں بھر رہے ہیں وہ خرن مافیاں ہیں اراولی کا سینہ خودا جا رہا ہے سینہ خودنے والے ہریان نیوز کے کیمرے میں قید ہو گئی ہیں اراولی کے سینے خودنے والے ہریان نوچنے والے ہراملے ہیں سینے میں دبیں سونے کو خروچنے والوں کو کوئی ڈر نہیں ہے نا کیامرے کا نا کسی پولس کا اور نا ہی کسی ادھیکاری کا ستہ سے لے کر پرسطاشن تک مافیاؤں کی پہنچ اراؤلی کی بربادی کا کارن بن رہی ہے سوال یہ ہے کہ آخر کیوں سپریم کورٹ کی آدیشوں کی کیوں ہو رہی اوہیلنا اوہید کھنن میں اتھیکاریوں کی ملی بھگت کی آروپ کتنے سہی کھنن روکو ابھیان کاغذوں تک ہی سیمت کیوں ہیں شکایتوں کی باوجود بھی پولس کیوں نہیں کرتی کاربائی سرکار کہتی ہے کہ دوشی بخشے نہیں جائیں گے پر بخشے تو تب جائیں گے جب ہاتھ آئیں گے مافیاؤں کا یہ کالا کھیل نیٹورک کے ذریعے تیزی سے فلکھول رہا ہے اور چھوٹی مچھلیوں کی آڑ میں بڑی مچھلیاں شاپرانہ انداز میں بچ نکلنے میں کامیاب رہتی ہیں اور پولس پرساشن کے ہاتھ کھا لیے بیور ریپورٹ ہمیانا نیوز جو راولی کے سینے میں دھڑلے سے ہو رہا ہے آوید خنن اور اسی کو لے کر خنن راجی منتری نیب سینی سے ایکسکلوزیب لے بات کی ہریڑا نیوز کے مینجنگ ایڈیٹور نو جوت صدو نے نیب سینی نے تب یہ کہا تھا کہ کاروائی ہوگی آوید خنن کرنے والوں کے خلاف لیکن کیا کاروائی ہوئی پہلے ذرا آپ بیان سنیے ہم نے کہا ہے کہ جو آوید مائننگ کے اندر چاہے کوئی بھی ویکتی کتنا بڑا ویکتی ہے اگر وہ آوید مائننگ کر رہا ہے سرکار کو نقصان پہنچا رہا ہے اس کے خلاف ہم سکت کاروائی کریں آوید مائننگ میں بڑے بڑے ویکتی ہیں نہیں آگر آپ نے خود بہا چاہے کتنا بڑا ویکتی ہے ہاں کوئی بھی کتنا اس کے اندر کوئی بھی مافیا ہے یہ مافیا لوگ کام کرتے ہیں جو پیدا پچھلی سرکاروں نے کیا مافیا وہ لوگ لگے ہوئے ہیں اس کے اندر آقودہ کے پاس آرابری پہاڑیوں میں آوید مائننگ کی باتی ہوگی ہاں وہاں جیسے آپ نے ابھی الگ الگ یہ بات پتا چلتی ہے میری کل بھی بات ہوئی تھی اور میں نے کہا بھی تھا آدھیکاریوں کو سکت آدیس یہ دیئے ہیں کہ کہیں پر بھی اس پرکار میں اگر کوئی سلیپت ویکتی ہے تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے نہیں تو اس کے اندر جو جمعیوار وہاں کا افسر ہے وہ اس کی جمعیواری ہے اس کے دھیان کرنا ہے اس نے بھی کہاں پر آوید مائننگ چل رہی ہے تو سنا آپ نے کس طرح سے دعویٰ کیا ہے ہریڑا نیوز کے مناجنگ ایڈیٹر سے بات کرتے ہوئے نائیب سوینی نے کہ زمیواری ہے زمیواری کو سمجھنا ہے اور ہم ضرور کاروائی کریں گے لیکن کیا کاروائی ہوئی سوال ابھی بھی برقرار ہے چونکہ ہریڑا نیوز کے کیمرے نے ان تصویروں کو قید کیا ہے جو بہت ہی بیعاوہ ہے جو اراولی کا سینہ لگتار خود رہی ہیں اور جیسی بھی مشینیں آپ دیکھئے ان تصویروں میں نظر آئیں گی آپ کو یہ چوری چھپے نہیں ہو رہا ہے ویس فورٹ کیا جا رہا ہے آپ اور خنن کے لیے نہ صرف رات کو بلکہ دن کے اجالے کی یہ تصویریں بھی آپ کی ٹی وی سٹرین پر اور اس عویت خنن پر زیادہ باشیت کے لیے یا یوں کہہ چرچہ کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک بیادی خاص مہمان پریورن کارے کرتا ہے آپ سنیل حرشانہ جی سنیل جی بہت سواگت ہے رنہ نیوز پر آپ کا نمازکار آپ کے ساتھ ہم اس عویت خنن کو بہت ہی گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور مجھے امید ہے کہ ہم سمجھیں گے بھی چونکہ آپ خود اراولی میں رہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا وجہ ہے کیوں نہیں روکا جا سکرہا ہے آوائد خنن کو اس میں ایک چیز جو میری سمجھ میں آئی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ نے بول دیا کہ اس کو روکنا چاہیے مائننگ کو روکنا ہے لیکن سمجھن یہ آئی کہ دوسری طرف گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ نے آرڈر تو دے دیا کہ سپریم کورٹ کے آدھے اس کے حساب سے اس کو بند کر دیا جائے لیکن دوسری طرف CLUs دیے جا رہے ہیں اور NCR میں raw material کی demand جو ہے وہ دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور CLU دے رہے ہیں جگہ جگہ building ہیں بن رہے ہیں road بن رہے ہیں جتنی ضرورتوں کی چیزیں وہ کہیں نہ کہیں سے تو آئے گئی تو اگر demand ہے تو پھر وہ چیز یا تو legally آپ اس کا کوئی انتجام کرو یا پھر آپ illegally لوگ اس کا کوئی option ڈھونڈ لیں گے خاص کر جو real estate کا جو lobby ہے ان کو اپنے project جو پاس پورے کرنے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے legal illegal کا مہتو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ بے روزگاری جو rural areas میں جو بے روزگاری ہے وہ بھی اس کا ایک بڑا کارنی ہے کہ ان کے جہاں سے میں آسانی سے لوگ آ جاتے ہیں اور یہ ان کو لبھا کر کے اور ان سے یہ raw material جو ہے آسانی سے پرابت کر لیتے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ضرورت پڑتی ہے تو پھر لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اس سامن کو لے کر کہاں سے آئیں گے لیکن قانون نیم کی بھی کوئی چیز ہے لوگوں کی ضرورت ہے لوگ اسے کسی بھی طریقے سے لے کر آئیں گے اور اپنا construction کا کام شروع کر دیں گے تو یہاں پر کانون کہاں ہے پولیس والے کہاں ہیں جب 4 جولائی 2014 زیادہ پیچھے ہم نہیں جاتے ہیں جب سپریم کورٹ نے آدیش جاری کیا تھا ہم تب کی بات کر لیتے ہیں جب حریانہ سرکار کو طلب کیا گیا تھا کہ آپ ایک سپتہ کے بھیتور ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کام کیا ہے اراولی میں عوید خنن کو روکنے کو لے کر نہیں تو ہم کورٹ کی او ماننا مان کر آپ پر کاروائی کریں گے یہ ایک سال پہلے کی بات ہے تب سے لے کر اب ہی تک کیا کاروائی کی گئی پہلے ہم دیکھتے تھے کہ چوریشی پر رات کو عوید خنن ہو رہا ہے اب دن میں جیسی بھی مشین کا اوپیو کر رہے ہیں یہ یہاں پر کانون کہاں ہے میڈم کانون کے بارے میں جب بات کر رہے ہیں تو اس میں صرف ادیکاریوں کو ہی کیوں ہم تارگیٹ کرتے ہیں ہم اس میں سرکار کو کیوں نہیں بات کرتے ہیں جس طرح سے وہ دھڑلے سے CLU دے رہے ہیں جس طرح سے وہ ریل سٹیٹ کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور خاص کر عراولی کے اوپر کئی جگہ ایسے ہیں NCR میں مہندرگڑ کا مجھے زیادہ نہیں پتا جس کے اوپر ابھی یہاں بات ہو رہی ہے کی NCR کے ایریاز میں عراولی میں ہی انہوں نے CLU's دی ہیں اور اس میں CLU's دینے کے بعد میں جو بیلڈنگ جو بن رہی ہیں اس میں بیسمنٹ کا کام ہوتا ہے نیچے سے اور وہ سارا بھی مائننگ جو وہاں سے جو نکلتا ہے وہ وہاں پہ آ کر کے اور کریسر جون میں دھڑلے سے بکرا ہے تو اگر یہ انلیگل ہے جو یہ کھلے میں ہو رہا ہے یہ انلیگل ہے تو وہ بھی انلیگل ہے بلکل بلکل چلے تو اس طرح کے اور کئی مسئلے سامنے آئیں گے فیلال ہم آوید خنن کو کیوں نہیں روکا جا سک رہا ہے کہیں اس میں ملی بھگت کی بھو تو نہیں آ رہی کہ ادھیکاریوں کے ساتھ ان آوید خنن مافیاوں کا کچھ تار جڑا ہوا ہو اسے کر رہے ہیں آخر ان خنن مافیاوں کو کسی کا ڈر کیوں نہیں ہے ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان جڑ گئے میں آپ کے پاس آؤں گی سنیل جی اس وقت ہمارے ساتھ پریعورن with سب دھمن سنگھ اور بروے اس وقت فور لائن کے ذریعے جڑے ہوئے اور بروے جی نمسکار دھمن سنگھ جی سن پا رہے آپ نمسکار بہت سلاگتے ہیں ریڈا ریوز پر آپ کا اور آگلی میں آوید خنن پر آج ہم بات کر رہی ہے سپریم کورٹ کے سخت گائیڈ لائنز کے بعد سپریم کورٹ کی اور سے نوٹیز بھی جاری کیا گیا اس کے باوجود آوید خنن اپنے چورم پر ہے کیا لگتا ہے آپ کو آخر ان خنن مافیاوں کو کسی کا ڈر کیوں نہیں یہ ایک چلی مافیا تو سب جگہ مطلب ان کی پہنچ تو ہے ہی ابھی آپ دیکھیں دس نومبر کو منسٹری آف انوائرنمنٹ نے ایک سرکولر دیا ہے کی جو مائننگ فوریسٹ کے لیے جو پرمیشن لیتے تھے اور نون فوریسٹ کی بھی پرمیشن لیتے تھے جی تو اب وہ کہہ رہے کہ نون فوریسٹ کی پرمیشن نہیں لینے کی ضرورت ہے اور فوریسٹ کی صرف لینی ہے تو اس میں پرابلم ہی آئے گا کہ ابھی جیسے آریانہ میں فوریسٹ کا پورا ڈمارکیشن ہوا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو فوریسٹ دپارٹمنٹ کے پاس ابھی تک ریکارڈ نہیں ہے تو یہ اس کو نون فوریسٹ بولتے ہوئے مائننگ سٹیٹ گورمنٹ کو پرمیشن دے دی گئی ہے یہ بہت گلت ہوا ہے اور یہ سمتہ ججمنٹ 1997 کے خلاف کی ہے اور ہم نے اہمیو اس کو بولا بھی تھا کہ جب تک دمارکیشن نہیں ہوتی تب تک کوئی ریلیکشن نہیں ہونا چاہے اب اس نون فوریسٹ کے بہانے یہ لائسنس تو سٹیٹ گورمنٹ دے دے گی ٹھیک ہے اور یہ کریں گے فوریسٹ میں یا نون فوریسٹ میں یہ کون بتائے گا جب بیمارکیشن نہیں ہوئی بلکل تو یہ کئی سوال آوید خانون سے جڑے ہوئے اٹھ کے خڑے ہو جاتے ہیں میں آپ کی پاس سنیل جی آؤں گی آپ نے سنا دھمن سنگ صاحب نے کیسے کہا کہ ان کی پہت سب جگہ ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے اور شاید یہ ایک وجہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ آپ کی ملی بھگت ہے اس لئے آپ پر کوئی شکنجا نہیں کسا جا رہا ہے ماننگے آپ سنیل جی سنیل جی میں آپ پوششن دوبارے سے ریپیٹ کرو ہی بلکل پرشاشن کے ساتھ ادھکاریوں کے ساتھ خانون مافیاوں کی ملی بھگت کی بھی باتیں سمیہ سمیہ پر اٹھ کر آتی رہی ہیں کیسے کیوں ہوتا ہے کہ ٹرک بھر بھر کر آوید خانون کا یہ سامان آپ کے سامنے سے جاتا ہے آپ کے سامنے جیسی بھی ماشین لے جا کر وہاں پر آوید خانون کیا جاتا ہے ویس فورٹ کیا جاتا ہے کیا اس کی گونج آپ کو نہیں سنائی دیتی ہے آپ کیوں ایک دم سے اداسین بن جاتے ہیں کیا ملی بھگت نظر آتی ہے یہاں پر میرے حساب سے اس میں جو ہریانا مطلع ہمارے پورے دیش کا ہی سسٹم ہے جو ووٹ تنتر والا جو سسٹم ہے اس میں چکر یہ آتا ہے جتنا مجھے پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے 2009 میں ہریانا گورنمنٹ کو بولا تھا کہ مائننگ کے لیے جو پرانا نقصان ہوا ہے اس کی کوئی بھرپائی کرو اور آگے کے لیے جو آپ مائننگ کچھ کرنا چاہتے تو اس کے لیے کوئی پلان وغیرہ بناو تو گورنمنٹ کوئی بھی ہے اس کو لگتا ہے کی کیوں اس پچڑے میں پڑنا ہے تو اس سے اچھا ہے کی جو لوکل جو لیڈر ہے یا جو بھی ہے وہ اپنے لوگوں کو کچھ لوگوں کو ایک سہ دے دیتا ہے آرام سے لیکن یہ پچڑے نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کے آدیش کا سوال ہے یہ آرابلی میں عوید خرن کو روکے جانے کو لے کر سوال ہے اور اس پر سپریم کورٹ اگر کاروائید سمیے پر نہیں ہوئی تو اسے کورٹ کے آدیش کی آدیش کی آدیش کی آدیش کی آدیش نامانے چاہیے ہمارے ساتھ ایک گرامین جوڑے ہوئی ہے ٹینو اس وقت نمسکار ٹینو جے آپ سے جانا چاہیں گے وہاں پر عوید خرن کو لے کر آئے دن آپ کے سامنے کیا منظر ہوتا ہے کیسی تصویریں ہوتی ہیں جو عوید خرنے نورہ ہے وہ دھڑلے سے سرے آم پر کچھن کی آنکھوں کے نا کے نیچے یہ جو کر رہے ہیں اور جیسے میرے رات کو تو اتنی بھاری دکھت آتی ہے بو جو مرنب بڑی بھاری ڈرس اڑتی ہے گاؤں کے بیچو بیچ رہتا ہے اسے ٹرک وغیرہ جاتے ہیں جسے گاؤں میں بیماری نہیں پھیل رہی ہے اور سارے پہ ڈکنکشان ہوتا ہے بڑا بھاری دکھت پر رکھتے ہیں کوئی پولیس والا نہیں روکتا ہے ان کو ان کو ڈرنے ہیں کسی کا کچھ ملی بھگت سے ہوتا ہے کوئی پولیس والا کسی کا کچھ نہیں چونتا ابھی پیچھے ہمارے مہندرگر جلے میں ایک آبسہ بھی ہو گیا تھا اس کے اوپر جو راج نیتاوں کے نجدی کی لوگ ہیں یہ اپنا فائدہ اٹھانے کے چکر میں وہیدگریس چل 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 رہے ہیں لیکن یہ عام لوگوں کو جو پریس آنے ہو رہی اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا ہے جی جی چلے بہت شکریہ تینو جی ابھی آپ نے دیکھا کہ گرامیر خود بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ملی بھگت کیے تصویریں سامنے ہوتی ہیں ان کو آئین آویت خنن مافیاوں کو کسی کا ڈر کیوں نہیں ہے ان کی اوپر تک پہنچ بتا رہے ہیں گرامیر کے بے خوف ہو کر آویت خنن یہاں پر دھڑلے سے جاری ہے سنیل جی اور دھمن سنگ جی میں آپ کی پاس لٹ کر رہا ہوں گی لیکن فیلحال وقت کی مانگ ہے ایک چھوٹا سا بریک ہمیں لینا ہوگا چل میں نکل رہا ہوں اور یہ تیرے لیے یہ کس کوشی میں ایک تو آج تیرا میچ ہے اور ارورا انکل کی گھر میں بھی تو بائی آپ کی ضرورتوں کو وہی سمجھتے ہیں جن کے لیے سپیشل ہیں آپ جیسے ڈش ٹی وی اونلی فور یو ٹرپل نائن زیرو فائی ٹرپل نائن زیرو فائی پر آج ہی کال کریں اور پائیں آفرز جو ہے خاص آپ کے لیے کیونکہ سپیشل ہیں آپ ایک چیتاونی وہ تھی ایک چیتاونی یہ ہے کوئی بھی کرمچاری اپنی تباگلے کی درخواست نہیں دے جو دے گا اس کے خلاف سگت کاروے کی جائے گی ایک ناراضگی وہ تھی ایک ناراضگی یہ ہے آر آر پر آر پار افسر کے افسر والے دن گئے تبادلہ تب کا بدلہ اب رات آٹھ بچے گل موہر سٹی ایک سکسٹی پائی پر ستھت کیتھل کی سب سے سندر ٹاؤنشپ اب آپ کے لیے لے کر آئے ہیں فری ہولٹ پلاؤٹس ویلاز اور انڈیپینڈنٹ فلورز گل موہر سٹی باؤنڈری والز اور ایکسکلوسیف گیٹیٹ سیکیورٹی سی سسجد جس میں ہے سپورٹس کلپ کلب ہاؤس لاش گریم پارک اور بھی بہت کچھ تو بہتر لائف سٹائل کے لیے گل موہر سٹی the city of joy in کیتھل سرکاری نوکری ملتی نہیں یا آپ لیتے نہیں بیروزگار رہنے کے دو کارن ہیں یا تو آپ کوشش نہیں کر رہے یا آپ کی دشا غلط ہے سرکاری نوکری کیسے پائی جا سکتی ہے دیکھئے ہمارا خاص کارکرم کیسے پائیں سرکاری نوکری ہر روز دوپہر ڈائی بجے ایک سچ قتل کا ایک جھوٹ ساجش کا ایک حقیقت رشتوں کی ایک فرین دولت کا رائم ریبورٹ پہ دیکھئے شیرہ بوڑا ایک مردر میسٹری رات سارے نو بجے صرف حریانہ نوز پہ چل میں نکال رہا ہوں اوکے اور یہ تیرے لیے یہ کس کوشی میں ایک تو آج تیرا میچ ہے اور اروڑا انکل کے گھر میں بھی تو بائی آپ کی ضرورتوں کو وہی سمجھتے ہیں جن کے لیے سپیشل ہیں آپ جیسے ڈش ٹی وی اونلی فور یو ٹرپل نائن زیرو فائی ٹرپل نائن زیرو فائی پر آج ہی کال کریں اور پائیں آفرز جو ہے خاص آپ کے لیے کیونکہ سپیشل ہیں آپ ایک چیتاونی وہ تھی ایک چیتاونی یہ ہے کوئی بھی کرمچاری اپنی طباغلے کی درخواست نہیں دے جو دے گا اس کے خلاف سگت کاروے کی جائے گی ایک ناراضگی وہ تھی ایک ناراضگی یہ ہے آر آر پر آر پار افسر کے افسر والے دن گئے تبادلہ تب کا بدلہ اب رات آٹھ بچے بریک کی بعد ایک بار پھر آپ سبی کا سواغت ہے بڑی خبر میں اور بڑی خبر میں آج ہم بات کر رہے ہیں راولی میں لگتار ہو رہا ہے آویت خونن کی جسے لے کر پولیسیا کاروائی پر سوال اچھے تو ہریادہ نیوز نے مہند روگڑ کے ڈی ایس پی سے بات کرنے کی کوشش کی ڈی ایس پی پہلے گھبر آئے پھر سیدے کے دیا کوئی بھی آویت خانن یہاں پر نہیں ہو رہا ہے لیکن میں ٹی وی پر کچھ بھی نہیں بولوں گا جانتے تھے اگر بولوں گا تو جنتہ تصویریں دیکھ رہی ہے فس جاؤں گا اس لیے فون پر آنا ضروری ہی نہیں سمجھا لیکن آویت خانن پر یہ ضرور کہا کہ یہاں پر کسی بھی طرح کا آویت خانن نہیں ہو رہا ہے تو جو تصویریں ہم لگتار دکھا رہے تھے اپنے درشکوں کو اپسے کچھ دیر میں ایک بار پھر دکھائیں گے کیا وہ کسی بولیوڈ فلم کی کہانی نظر آ رہی ہے ڈی ایس پی صاحب کو یہ سمجھ سے پرے ہیں ڈی ایس پی اوم پرکش کے علاوہ ڈی سی اطل کمار سے بھی بات کرنے کی کوشش کی ہریانہ نیوز نے لیکن وہ بھی سک پکا گئے بولتے نہیں بن رہا تھا کچھ اطل کمار سے ہمارے سیوگی مکیش جڑ گئے ہیں جو لگتار کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے پولس والوں سے بات کی جائے کہ بھائی صاحب یہ ہو کیا رہا ہے آپ کے ناک کے نیچے ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہا ڈی ایس پی نے ڈی سی نے مکیش بتائے دیکھیا سک پکا گئے پورے طرح سے بلکل صاحب کہیں کہیں جو اسکرین پہ ہم دکھا رہے ہیں یہ خاند مافیہ جو ابھیان چھہیڑا دکھا رہے ہیں اس خبر کو دیتے ہو جرور وہاں پرساسن نے بھی دیکھا ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کچھ بولنے سمانہ کر دیا ایسی آخرن کا کام وہاں نہیں ہوتا تو ضرور وہ ہم سے بات کرتے ہمیں بتاتے اور شاید یہ تفیری ہمارے سامنے نہیں آتی بلکل اگر آپ کے دامن پہ کوئی داگ ہی نہیں ہے تو آپ کو سفید کم دکھانے میں ہرش کیا ہے چلے بہت شکرہ مکیش آپ نے کوشش کی لیکن پولیس کی اور سے فور نہیں اٹھایا گیا اور پھر ایک بار سوال وہی برقرار کہ اگر آپ پاک صاف ہے تو آپ سینہ تانکر کہہ سکتے ہیں کہ ہاں عراولی کا سینہ نہیں کھوڑا جا رہا آپ جن تصویروں کو جھٹلا رہے ہیں اسے حریانہ نیوز میں خود اپنے کیمرے میں قید کیا ہے اور ہم کی وال اپنے مہمانوں سے چرچہ نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ عراولی سے گرامین بھی جڑ رہے ہیں سٹوڈو میں بھی موجود ہے ہمارے ساتھ سنیل جی جو لگتار بتا رہے ہیں تصویریں بول رہی ہیں ڈی سپ صاحب آپ کے ہمارے سیوگی موکیش سے جب ہم بات کر رہے تھے سنیل کس طرح سے ڈی ایس پی نے ٹی بی پر آنے سے صاحب منہ کر لوگوں سے وعدہ کر آتے ہیں ہم مائننگ کو پھر سے چالو کرائیں گے تو مائننگ کو چالو کرانے سے جہاں تک میں اپنا ایک پریابران کاریے کرتا کے طور پر مجھے اتنا بڑا problem نہیں لگتا کہ کچھ حد تک اگر آراولی کو مائننگ کا اگر آپ allow کر سکتے ہیں اور باقی آراولی کو بچا لیں تو یہ بہت اچھا option ہے لیکن جس طریقے سے illegal طریقے سے جب یہ اس جو process ہے اس کو فالو کی بگر اور پرساسن کو اس معاملے میں ڈھیل دے دیتے ہیں اور جس طرح سے جس کا result ہمارے سامنے تصویروں کے روک میں جو ہم دیکھ رہے ہیں تو سمشیہ یہ ہے کہ اس میں پرساسن جو ہے اس طرح سے جو ابھی سمشیہ آپ کے سامنے آرہی ہے کہ وہ بچنا شروع کر دیتا کہ وہ بولے تو بولے کیا یا اگر وہ سچی تصویر سامنے رکھے گا تو کل کو اس کے پاس آج بان پارے آپ ہمیں چلی لگتے ان کے ساتھ سمپی ٹھوٹ گیا نائب سنگ سینی خانان رجی منترے اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن کے ذریعے جڑ سکتے ہیں نائب جی نمسکار بہت سواج سواج نیوز پر سواج 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 روکا جا سکا ہے میڈم ایسا ہے یہ آپ بات کون شکر کی کر رہے ہیں آرابلی کی تصویر دکھا رہے نیوز کی تصویر قید کی ہیں نائب جی تصویر سا بتا رہی ہیں جی بھی ماشین کی آواز اور ویس فورٹ کی جو گونج ہے وہ پرشاشن تک پولیس والو تک نہیں پہنچ رہی ہے کیونکہ اس سے پردیش کو نقصان ہو رہا ہے ہمارا ہمارا ان کے اوپر پورا دھیان ہے جو بھی illegal mining کے اندر ہے ان کے خلاف سخت کاروائی ہوگی اور یہ بلکل بھی برداست نہیں ہوگا کہ وہ عوید مائنی کریں شیطر ایک طور سے ہمارے خبر کا اثر آپ سے بات چیت میں مل گیا پہلے ہی سوال میں پھر بھی میں آپ سے جان چاہوں گی چار جولائی 2014 کو سپریم کوٹ نے ہریان سرکار سے جواب مانگا تھا کہ آپ نے مانگ تور پہ دیکھا جائے گا اس ایک سال میں آپ کو بھی ایک سال ہو گیا تقریب ایک سال سے زیادہ سمیں ہو گیا نہیں روک پائے کہا نہ کام رہے کیوں چھوک گئے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا ہم نے عوید مائنی کے اوپر ایک بہت بڑا لگایا جہاں پر دن رات پچھلے دس ورسوں سے رات کے سمیں کوئی بھی سڑک کھالی نہیں ہوتی تھی ہر سڑک اوپر اور ہر شیطر کے اندر وید مائنی کا کاروبار چل رہا تھا ٹھیک ہے اور اس کو سنرکشن دینے آئے شروع کیا اور اب ہریادہ نیوز پر یہ کہتے ہیں کہ ہریادہ نیوز نے اس خبر پر سنگیان لیا جلد ریپورٹ مگائیں اور سخت کروائی کریں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور سمیح دینے کے لیے اپنا سنیل جی اور دھوان سنج جی آپ دوروں کا بہت شکریہ چرچہ کے لیے بہت بہت ارین چرچہ رہی آپ سب کے ساتھ بڑی خبر میں فیلال کے لیے لیکن آپ دیکھتے رہی ہریادہ نیوز نمسکار موسیقی